بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور قابل فخر ہے یہ بات کہ تو ہمارا پروردگار ہے اے رب ہمیں ایسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے دنیا میں بے شمار انبیاء آئے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ راشدین صحابہ اکرام کے بعد علماء اکرام نے بھی دنیا میں اشاعت اسلام کا کام سر انجام دیا اب میں ان عظیم لوگوں کی خوبیاں بیان کرتی ہوں کہ اس دور میں بھی صراط مستقیم پر چلنے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور یہ لوگ مشکل اوقات میں بھی اپنا کام اور اخلاق محبت سے جاری رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت سے راضی کرتے رہتے ہیں رسول اکرام کی قطعات اور فرما برداری کرتے ہیں اس کے علاوہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی دولت پر غرور نہیں کرتے بلکہ آجزی انکساری کفائشاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں یہ اچھے لوگ یہ عظیم لوگ مشکل اوقات میں بھی مایوس نہیں ہوتے بلکہ یہ مشکل کو آگا آزمائی سمجھ کر سبر کرتے ہیں عظیم و دانشروہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے خوشی ہوگی دولت میں اضافہ ہوگا ہر کام میں آسانی اور برکت ہو جائے گی دل کا پوچھ خلقہ کرنے کے لیے بارگاہِ الہی میں آنسو بہا کر دعا کرتے ہیں اور نیک نیت کے ساتھ لوگوں کے کام اللہ تعالی سمار دیتا ہے کیونکہ وہ سچی نیت کے ساتھ اللہ کے خاطر کام کرتے ہیں آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالی سبحانہوں کی خدمت میں آجزی اور انکساری سے دعا کرتے ہیں اے رحمان اے رحیم ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے اور ہمارے ہر جائز کام میں آسانیاں پیدا فرما دے آمین اے ذوالجلال والے کرام ہمارے وسائل میں کشادگی اور ہم پر اپنے کرم کے دروازے ہمیشہ کیلئے کھول دے اے رب ہم کو صحت آفیت راحت خوشی سے بھری زندگی عطا فرمائیے اور ہماری ہر تکلیف بریشانی کو دور فرمائیے کیونکہ آپ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو ہماری مشکلوں کو آسان کر سکے اے مہربان رب ہماری رہنمائی فرما کر نیک قابل اور سچا مسلمان بنائیے یا رب کریم ہمارے والدین آنے والی نسلیں اور اہل خانہ کو بھی اپنی تائید نسرت آجزی ہماری انکساری سابر شاکر بندوں میں شامل فرمائیے اے رب میرے والدین اور سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے آمین سبح آمین